ہلو میرے یوٹیوب فیملی میں ناصر خان آپ تمام کا خیل محکم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنے پسندیدہ پروپرٹی سے متعلق معلوماتی یوٹیوب چینل ریال اسٹیٹ ریال انویسمنٹ میں دوستو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھئے یا آئین تک دیکھئے کیونکہ میں چانتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے کہ ادھوری ویڈیو دیکھیں گے ادھوری معلومات ملے گی اور پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری معلومات آپ تک پہنچے گی سو آئیے چلیے میرے ساتھ اس نئی ویڈیو کو دیکھنا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو پندرہ سو ایس ایف ٹی یعنی فیفٹین ہنڈ ایس ایف ٹی کے تری بی ایج کے فلیٹ پر بنی ہے جو کہ ارجنٹ سیل کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ فلیٹ ہے فرسٹ فلور پر یہ فلیٹ امر فنکشن ہال جو کہ سیون ٹوم روڈ خریب ٹولیشو کی پاس ہے یہ ایک بہت ہی نئے حال ہی میں تعمیر کردہ اپارٹمنٹ کی جو کہ ففت فلور کا اپارٹمنٹ ہے اس میں ہے جو کہ حال ہی میں بنائے یعنی نیولی کنسٹرکٹڈ ہے یہ اس اپارٹمنٹ کو جی ایچ ایم سے کا پرمیشن بھی حاصل ہے اور اس برانڈ نیو فلیٹ میں یعنی یہ جو برانڈ نیو فلیٹ ہے یہ سارے کا سارا ڈیکوریٹیو ہے پی او پی فالس لنگ اور لائٹس وغیرہ سے یہ بہت ہی ونٹیلیٹڈ فلیٹ ہے اور اس فلیٹ کا جو یو ڈی ایس ہے یعنی انڈیویڈڈ لینڈ شیر ہے وہ ہے تین تیس گز یعنی ترٹی تری سکوائر یارٹ یہاں یعنی اس فلیٹ پر آپ کو بینگ لون بھی مل سکتا ہے یہ فلیٹ ٹولی چوکی سیون ٹومز کی مین روڈ سے صرف تین سو میٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی خیمت ہے چار ہزار چار سو روپے فی سکوائر فٹ یعنی فور تازن فور ہنڈرڈ پر ایس ایف ٹی اور یہ خیمت کار پارکنگ کے ساتھ ہے یہ ٹولی چوکی سے آنے والی روڈ ہے اور یہ سیدھے جا رہی ہے سیون ٹومز وغیرہ کی جانب اور یہاں یہ السبا ہوتل سے کچھ پہلے سامنے اس کے روبرو کے حصے میں ایک جو راستہ جا رہا ہے یہاں سے صرف تین سو میٹر کے فاصلے پر ہمارا فلیٹ ہے جو کہ سیل کے لیے آیا وہاں ہے یہ دیکھئے یہ ڈبل روڈ سے آ رہا تھا کارنر پلوٹ پر بنائی اپاٹمنٹ ہے یہ پانچ فلور کا اپاٹمنٹ ہے پندرہ سو ایس ایپ ٹی کا اس پر جو تری بی ایس ایپ ٹی کا فلیٹ ہے وہ فسٹ فلور پر ہے چار ہزار چار سو روپے پر ریسیفٹیز کی خیمت ہے یہ دکھانے کے لیے میں آپ کو اس اپاٹمنٹ میں لیے چل رہا ہوں یہ دیکھئے گیٹ سے ہوتے ہوئے کافی بڑی گیٹ ہے گیٹ سے ہوتے ہوئے ہم اندر داخل ہو گئے ہیں یہ بڑا سا پارکنگ ایریا یہاں پر موجود ہے ڈرنکنگ وارٹر بور وارٹر یہاں پر موجود ہے پاور بیک اپ یہاں پر موجود ہے لفٹ بھی یہاں موجود ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اس فلیٹ کو یعنی کہ اس اپاٹمنٹ میں تین بڑی بڑی گیٹیں ہیں گیٹس ہیں انٹرانس کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ تین بڑی بڑی گیٹیں ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں انٹرانس کے لیے کافی بڑی پارکنگ کا ایریا ہے یہاں پر آپ کو لفٹ بغیرہ بھی ملے گی اب ہم چلتے ہیں اس کے فسٹ فلور پر یہ اس کا کوریڈور ہے ہر پوشن میں یعنی کہ ہر فلور پر صرف دو ہی فلیٹس ہیں تری بی ایس کے کافی بڑے ہیں کافی وسی ہے لفٹ کے ذریعے ہم یہاں آگئے ہیں اب ہم انٹر ہو رہے ہیں اس کے ہال میں یہ ڈبل ڈور کا فلیٹ ہے یعنی کہ ایک ڈور ڈرائنگ رو میں کھل رہا ہے اور ایک ڈور اس کے ہال میں کھل رہا ہے تو اب ہم پہلے جائیں گے ہال کے ڈور سے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں نیچے آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ماربل فلورنگ ہے کافی بہترین یہ ڈیکوریٹیو ہال ہے کافی بڑا ہال ہے کیونکہ پندرہ سو ایس ایف ٹی اس کا سائز ہے تری بی ایس کے کا یہ فلیٹ ہے بلکل ہی ہالی میں تعمیر کرتا ہے برینڈ ڈیو فلیٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ڈور ہے ایک اور ڈور ہے یہ سامنے آپ کو ٹی وی لانچ نظر آ رہا ہے اس کے بازوں میں فریچ کا کولم رکھا گیا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے یہ فلیٹ بنایا گیا ہے بلکل ہی ہالی کی یہ تعمیر ہے اب ہم اس کے دوسرے روم سو غیر آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں سے ملنے گی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے واش بیسن اور اس کے رائٹ سائیڈ میں یہ ہے اس کا ایک روم اس روم میں شرف سو غیر آپ کو کافی اچھی نظر آئیں گے یہ روم اٹیچ واش روم کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے کافی بڑا وینٹی لیٹر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وینڈو نظر آ رہی ہے اس کے لیفٹ سائیڈ میں اس کا واشنگ روم ہے یعنی کہ واش روم ہے سوری اٹیچ ٹاریڈ واتروم سے آ راستہ یہ روم ہے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کموٹ سسٹم ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایکزاست فان ہے وینٹی لیٹر بھی موجود ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا پہلا روم ہو گیا جو کہ بالکنی سے آ راستہ ہے جی ہاں بالکنی کافی بڑی بالکنی یہاں آپ کو ملے گی یہ دیکھیں یہ کافی بڑی بالکنی آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ کورنر یہ کورنر پر یہ بنا ہوا اپارٹمنٹ تو دو بالکنی آپ کو اس میں ملیں گی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں ہوا روشنی کے لیے بالکنی کا ہونا کافی اہم ہے کافی ضروری ہے تو اس طرح سے پہلا فلور یعنی کہ فرسٹ فلور کے فلیٹ میں پہلا روم ہم نے دیکھ لیا ہے یہ واش بیسر ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور اس کے اپوزٹ میں ایک اور روم ہے یہی سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کافی اچھے بڑے بڑے شبز یہاں پر موجود ہیں یہ بھی اٹیچڈ واش روم یعنی ٹائلٹ واتروم سے آراستہ روم ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سا ونڈو لگاوا ہے ہوا کے لیے روشنی کے لیے یہ اس کا ایک اور روم ہو گیا یہ دوسرا روم ہے جس میں یہ بھی اٹیچ واش روم سے آراستہ ہے یہ دیکھیں اسے بھی ہم کھول کر بتا رہے ہیں آپ کو اس میں بھی کموٹ ٹائپ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہونچائی تک ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں 20 لٹر لگاوا ہے ایکزاؤس فین لگاوا ہے کافی اچھا کافی بڑا بلکل ہی نیا برینڈڈ یہ فلیٹ ہے برینڈ نیو فلیٹ ہے تو اس کا یہ اس کا دوسرا روم ہوگا اب ہم یہاں سے کرتے ہیں واپس اور یہاں سے یہ روم سے ہوتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے اس فلیٹ کے دوسرے حصے تو پہلے میں آپ کو لیچ کرتا ہوں یہاں پر ایک واش روم کا ایریا ہے یہ ہے واش روم جو کہ ہال میں ہے کافی بڑا کافی بہترین یہ واش روم منایا گیا ہے بازو سیٹ بیک ہے جہاں سیٹ بیک سے بھی آپ کو جو اسپیس ہے وہاں سے بھی روشنی ہوا آ سکتی ہے اس کے بازو میں یہ ہے اس کا کامن واش روم یہ بھی کموڈ ٹائپ ہے ٹائلز وغیرہ یہاں پر بلکلی نئے خصیم کے لگایا گیا ہیں اوپر ایکزاؤس فین ہے وینٹی لیٹر بھی موجود ہے تو یہ سب ہال میں موجود ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے اس کے لیفٹ سائٹ لیکن لیفٹ سائٹ میں جانے سے پہلے ہم دکھائیں گے آپ کو اس کا ڈرائنگ روم یہ اس کا ڈرائنگ روم کافی بڑا ہے بڑا سو انٹی لیٹر یعنی کی وینڈو یہاں لگا وہاں ہے اور یہ ڈور کھل رہا ہے باہر کالیڈور میں جس سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس فرائٹ کو دو ڈور ہیں ایک ڈور ہال میں ہال میں آنے کے لیے ایک ڈور ڈرائنگ روم میں آنے کے لیے چنانچہ یہ اس کا تیسرا روم ہو گیا جسے آپ بہا سنی ڈرائنگ روم بنا سکتے ہیں کافی بڑا کافی وسی یہ فرائٹ ہے جس کا سائز ہے پندرہ سو ایس ایف ٹی یعنی فیفٹین ہنڈر ایس ایف ٹی یہاں سے ہم بڑھ کر جائیں گے اس کے کیچن میں کیچن بھی کافی اچھا ہے شرف سے گھارا یہاں پر اچھے لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی بہترین یہ کیچن بنایا گیا ایکزاوس فین اس میں بھی لگایا گیا بڑی سی ونٹیلیٹری یہاں پر لگائی گئے ہیں خاص بات یہ آپ یہاں پر بھی کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں یہ پانی وغیرہ بھی کافی اچھا بہترین تاریخ سے آ رہا ہے پریشر کے ساتھ آ رہا ہے پوائنٹ دیا گا ہے واشنگ واشنگ وغیرہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں چنانچہ یہ کیچن کے بازو میں یہ واشنگ ایریا ہے کیچن ہم نے بھی لیا یہاں سے ہم نکلتے ہیں باہر سارے کا سارا فلائٹ آپ نے دیکھ لیا اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں پندرہ سو ایس ایف ٹی کا تری بی ایچ کے کا یہ فرسٹ فلور کا فلائٹ ہے تین تیس گز اس کا یو ڈی ایس ہے یعنی انڈیوائیڈ لانڈ شہر ہے کار پارکنگ کے ساتھ اس کے خیمتیں چار ہزار چار سو روپے پر اسکوائر فٹ یعنی فور تازن فور ہنڈیڈ پر ایس ایف ٹی یہ ایک بہترین موقع ہے آپ تمام کے لئے کہ اس طرح سا برینڈ نیو فلائٹ حاصل کرنے کے لئے دوستو اس ویڈیو کو تعلق سے آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں ایک اور بات ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکر کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروپٹی بھی میرے چینل کے ذریعے سیل ہو تو اس کے لئے میرا کانٹاک نمبر آپ کو پتائی ہوگا کانٹاک کیجئے 855-921-369 اور 9346-904082 سو اگری ویڈیو در اپنا پورا پورا خیال رکھئے اور ہمیشہ کی طرح keep your money safe and be safe